بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمتوں کے چھن جانے سے حفاظت کی مسنون دعا لازمی طور پر سیکھیں نعمتیں کیوں چھن جاتی ہیں اس کی چند وجوہات ہیں پہلی کسی بھی نعمت پر تکبر کرنا دوسری فخر و نمائش کرنا یعنی لوگوں کو نمائش کرانا کہ آپ میں اتنی لیاقت نہیں کہ اس فلان نعمت کو حاصل کر سکیں اور مجھ میں ہے تیسری اس نعمت کے حصول کو اپنا کمال یا ٹیلنٹ سمجھنا چوتھا اس نعمت کو اللہ تعالی کی ناراض کی والے کاموں میں استعمال کرنا پانچمہ موجودہ نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا نہ شکری کے الفاظ زبان پر لانا لہذا آپ کے پاس موجود جو بھی نعمت ہو اس پر اللہ تعالی کا بار بار شکر ادا کریں اور شکر کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تکبر ہرگز نہ کریں اور کبھی بھی اس نعمت کو گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کریں ورنہ یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑی ناشکری سمجھی جائے گی جو کہ اللہ تعالی کی ناراضی کا بہت بڑا سبب ہے ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور مزید نعمتوں کے حصول کی دعا مانگا کریں سورة النحل کی آیت ترے پر میں ارشاد ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور سورة ابراہیم کی آیت ساتھ میں ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ اگر تم شکر ادا کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا اور اگر تم کفران نعمت کروگے تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے ایک حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک ترجمہ یا اللہ میں پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں تیری نعمت کے زوال سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دے آمین